ہمارے رسول جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام نمازوں میں مختلف صورتیں ثابت ہیں جیسے مثلا جمعہ کی نمازیں تو اس میں آپ نے اعلیٰ اور غاشیہ بھی پڑیئے آپ نے جمعہ اور منافقون بھی پڑیئے آپ نے قاف اور کمر بھی پڑیئے آپ نے مغرب میں عشاء میں تمام نمازوں میں مختلف صورتیں پڑی لیکن جمعہ کے دن فجر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بر سوائے علیف لا ممیم سجدہ اور صورت دہر کے اور صورت ثابت نہیں علماء کہتے آغاز جمعہ وقت السباق سے جیسے کل روزہ ہے تو ہم رات سے تراوی پڑھتے ہیں یہ احساس ہے رمضان شریف کی تقریم اور تعظیم کا ایک مرحلہ ہے کہ فرض نماز کے ساتھ بیس رکع تراوی مال قرآن اتاب قرآن شریف کے ختم اور جس کو عرف میں بڑی تراوی کہتے ہیں یہ اگلے دن آرودہ شروع ہوگا سہری کے بعد جب صبح صادق ہو جائے گی تو روزہ شروع ہوگا لیکن احزاز و اکرام ہمیشہ پہلے سے کیا جاتا ہے امام ابو جعفر تحاوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی نے ان کو بہت بڑا علم دیا ہے محدثین کہتے ہیں کہ جو تحاوی کے درس میں نہیں بیٹھا ہوتا تھا لا يلتفتو الہ حدیثی اس کے حدیث کو علماء نہیں مانتے تھے کہ یہ کچھ آلے میں امام تحاوی کا شاگرد نہیں ہے اس لئے امام تحاوی کے ہاں محدثین کے سیل روا ہوتے تھے انہوں نے اس موضوع پر کلام کیا ہے لیکن انہیں بھی مال علم الوسیع اور طول الباق ہے جمعے کی فجر میں علف لابیم سجدہ اور دار کے علاوہ کوئی صورت نہیں بھی لی آخر کار ماننا پڑا کہ یہ دائمی قیرات ہے میں نے پہلے بھی بتایا اکثر بتاتا ہوں تاکہ اہل علموں کو فائدہ پہنچے جمال الدین زیلئی جنہوں نے احادیث ہدایہ کی تخریج کی چار جلدوالہ نصبر رایا اس کے جلدو صفحہ چھے پر کہتے ہیں لمبی تحقیق کے بعد کہ ففیہا سنتانے یہاں دو سنتے خیراعتہما ودوامو علیہما ایک تو علف لابیم سجدہ جمعے کی فجر کی پہلی لکات میں اور دہر دوسری لکات میں پڑھنا ہے اور دوسرا ہمیشہ پڑھنا ہے ناغہ ہی نہیں کرنا ہے کیونکہ پیغمبر سے ناغہ ثابت نہیں ہے اور جن بزرگوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑ دے تاکہ لازم نہ ہو جائے مولانا عبدالحی صاحب لکنوی اس آیہ میں کہتے ہیں فَقَأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْخَبَرُ ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی جس میں آتا ہے جو موجم صغیر جلد اول صفحہ ایک سو اسی کاسی پر روایت ابن مسعود کیے کہ وَقَأَنَ يُدِّي مُزَالِقَ حضرت ہمیشہ مداوم قیرات جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں علف الامیم سجدہ اور دوسری رکعت میں صورت دہار تلاوت فرماتے تھے شیخ الاسلام شیخ الرب والجب صدر المدرسین دارلوم دیوبان حضرت اقدس موانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ نے ایک موقع پر حقیم الامت موانا شرف علی صاحب کے آپ مہمان ہوئے اتفاق سے جمعہ کا دن تھا اور وقت فجر تھا حضرت حقیم الامت نے کہا کہ موانا حسین احمد صاحب فجر پڑھا لے حضرت مدنی نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں سجدہ و دہر میں ناغہ نہیں کرتا آپ نے فرمائے اس لئے تو آپ سے پڑھوانی چنانچہ شیخ الاسلام نے خانقائد تھانا بوون میں جمعہ کی فجر میں پیری رکعت میں علف الامیم سجدہ اور دوسری رکعت میں صورت دہار پڑی لوگ ذرا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں مرات کو بھی میں نے یہی بات کہی آج فجر میں کہ نمازوں سے غفلت اور صحوہ بہت بڑھ گیا ہے اور جاہل اماموں نے ساتھ دے دیا ان کا اے پہلی رکعت میں سجدہ ہے دوسری یہ کیا چیز ہے بھئی یہ کیا ڈراما باز ہی چل نہیں خیر تو ہے انہوں نے بنس روڈ جانا ہے کیا آپ کچھ اعلان نہ کریں چلے اپنے سجدے میں کہ انسان کے بچے بن کے تیرے پیچھے آئیں گے کہیں اور چلے جائیں گے اپنی طرف سے میں کہہ تو پورے اسلام کی فقہ میں جس کے ڈیڑھ لاکھ حالی فتاوہ ہے خنفی مذہب کے تین لاکھ سے زیادہ کتابیں ان میں کسی ایک کتاب میں کوئی دکھا ہے کہ کسی نے یہ لکھاؤ کہ امام اعلانات کر یہ جہالہ نہ جہالت امامت کے نتیجے میں اعلان ہو رہا ہے اعلان نہ کریں اعلان کا نقصان ہے جب آپ سے آیت پڑھیں گے تو صرف جو لوگ نماز میں ہیں ان پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا لیکن اعلان کے بعد موضوع خانے میں راستے میں جہاں تک آواز جائے گی سب پر سجدے تلاوت لازم ہو جائے گا جس کے خطرات آپ کے لئے بھی تو جب مرانا حسین احمد صاحب مدنی نے پہلی رکعت میں علف لا ممیم سجدہ پڑی اور سجدے کی آیت آئی اور آپ نے سجدہ فرمایا تو نماز کے بعد لوگوں نے کہا جی ہم تو اوپر نیچے آپ نے فرمایا بر رہنے دو آج تک جو خانقائے تانہ بغن میں ہمیں یہ سنت نصیب نہیں ہوئی آج کے بعد ہمیشہ سنت کا احتمام ہوگا اور آج تک کی ہماری نماز اللہ آج کی نماز کی برکت سے قبول فرما لے گا دیکھیں یہ آداب الحدود جو ہندوستان سے شائع ہے خانقائے تانہ بغن کا قصہ مفصل و مدلل لکھا ہوا ہے